السلام علیکم گائز آج ہم بنائیں گے گوبی آلو مطر کے پراتھے اس کے لئے ہمیں گوبی آلو اور مطر کو ایک وزل کیلئے بوائل کر لیا ہے ایک وزل میں نمک ڈال کر ہم نے بوائل کر لیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے یہ اچھے سے گل چکے ہیں تو ہم نے اس کو میاش کر لیا ہے اس طرح سے اس میں ہم ڈالیں گے مرچی نمک حلدی اور کالی مرچ پاورڈر آپ اپنے سواد انسار ڈال لیں میں یہاں پر تھوڑا سا ڈالی ہوں یہ دیکھیں ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اب ہم نے اس طرح سے لوئی بنا لیا ہے اس میں ہم یہ ڈال لیں گے ڈال کر اس کو اندر سے اچھا اس طرح سے پیک کر لیں گے اس کو یہ تھوڑا بھی بہار نہ رہیں اس طرح سے ہم اچھے سے اس کو بیل لیں گے یہ بہت تیسٹی رہتے ہیں پراتھے آپ اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم تیل ڈال کر آپ چاہے تو اسے گھی بھی ڈال سکتے ہو ڈال کر اس طرح سے فرائی کر لیں گے یہ پراتھے اچار یا دہی میں بہت اچھے لگتے ہیں دیکھیں پراتھا ہمارا پک کر ریڈی ہو چکا ہے اچھے سے ہم اس کو اُلٹ پلٹ کر فرائی کر لیں گے سیکھ لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارے پراتھے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ہم اس کو اچار میں کھا رہے ہیں یہ دہی کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لگا کر کھا رہے ہیں اللہ حافظ